بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی اس میں کچھ پوائنٹس آف انٹریسٹ اور بھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ پھر آپ کے اور نظر کے درمیان بہت زیادہ مزاہمت ہو جائے گی تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر ہم نے اسی موضوع کو منتخب کیا احادیث والے تو میں انشاءاللہ اس کو پھر کنکلوڈ کر دوں گا تو آج ہم جو دوسرا حصہ تھا امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کیونکہ مطلب آج ہمارا اس جگہ پہ جمع ہونا امام علیہ السلام کے ہی نام اور یاد سے ہے تو اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک حصہ امام رضا علیہ السلام کی گفتگو کا بھی آپ کو سنا دیں اچھا یہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جب امام رضا علیہ السلام معمون نے زبرجبرن اپنا ولی اہد بنا کے اور آپ کو خوراستان لے کے گئے وہ کیونکہ انہوں نے اپنا دار الحکومت منتقل کر لیا تھا تو اس کے بعد وہاں پر امام کے اور انہیں معمون کا بظاہر ایک یہ شوق تھا اور خوبی تھا کہ وہ مختلف مذاہب کے اور مختلف قسم کے علماء کو بلا کر اور بٹھا کر اور آپس میں ان سے مناظرے کرواتا تھا اور جب امام رضا علیہ السلام تشریف لے آئے وہاں پہ تو اویسلی پھر آپ ہی ایک لحاظ سے کہہ لی جئے کہ اسلامی علماء کی یا مسلمان علماء کی طرف سے پرائم چوائز بن گئے کیونکہ بہت سارے مواقع اور موارد ایسے تھے کہ جن میں جو ان کے جتنے بھی دربار کے علماء تھے اور وہ سب تھے وہ لوگ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر پہلے سے ایک واقعہ جو بہت مشہور ہوا تھا کہ عیسائیوں نے آکے ایک سوال یہ کیا تھا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے پیغمبر جو ہیں وہ میراج پہ گئے آسمان پہ گئے تو انہیں کہا جی ہاں تو کہا کہ یہ میراج جو تھی یہ جسمانی تھی یہ روحانی تھی یعنی خواب میں بھی بیداری میں بھی جسمانی بھی انہیں کہا بیداری میں بھی تو انہیں سوال کیا کہ جب وہ آسمان پہ گئے تو آسمان کس طریقے سے ٹوٹے یعنی جانے سے ظہر ہے اس زمانے کا تصور کچھ اور ہے آج کا تو ہے نہیں کہ آسمان کس طریقے سے انہوں نے کروس کیا کیسے توڑا پھر اس کے بعد آسمان اگر ٹوٹے تو جڑے کیسے ہمیں تو کہیں کوئی شگاف نہیں نظر آیا کوئی آثار نہیں نظر آیا کہ کوئی آسمان سے گزراؤ اب وہ جی مرف پریشانی میں اپتلا تو کوئی کچھ کہنے لگا کوئی کچھ کہنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ تمہارے ہی قرآن میں اور تمہارے ہی عقیدے کے مطابق یہ بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ چوتھے آسمان پر ہیں تو پھر کوئن بتاؤ کہ اس کی فضیلت زیادہ گی دگرگونی والا عالم تو اس وقت امام رضا علیہ السلام سے بات بھی تو آپ نے ان سے ایک سوال یہ کیا کہ اچھا تم کہاں سے آئے ہو جو فلا شہر سے ہیں کیسے آئے ہو کشتی میں بیٹھ کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کشتی میں بیٹھ کر فاصلہ طے کر رہے تھے تو تم پانی کو کاٹ رہے تھے کہ نہیں کاٹ رہے تھے پانی بیچے موجود تھا تو تم یہ بتاؤ کہ جب تم آگے بڑھ رہے تھے تو پانی کٹا کیسے اور جب تم آگے بڑھ گیا تو پیچھے جڑا کیسے تو اسی طریقے سے جب ہمارے پیغمبر آسمان پہ تشریف لے گیا تو اسی طریقے سے آسمان کٹ گیا اور جڑ گیا یعنی یہ وہ کنسپٹ ہے جو فلویڈیٹی کا اور یہ سب چیزیں ہیں کہ جو بہت بعد میں جا گئے لوگوں کو اس قسم کے کنسپٹ سمجھ میں ہے ورنہ وہ تو سب جو وہ ایک پلیٹونک پلیٹونک تو نہیں وہ کون سیک وہ تھی نہیں کوپنگی کا سب بہت بات میں وہ جو یونانیوں کا ایک وہ تھا پورا موڈل آف دو یونیورس وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ پہلا دوسرا اور وہ ایک چھت کی طرح ہے سب تو وہی ٹوٹنے اور جوڑنے کی باتیں ہو رہی تھیں لیکن آپ نے اس میں اگر ویسے بھی دیکھا جائے یہ تو ایک جواب وہ ہے کہ جیسے ایت اللہ جوادی عاملی بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے آئمہ کے جوابات ایسے ہیں کہ جو عوامی اس پر ہیں اور اس پر اس کو اگر آپ عوام کے سامنے بیان کریں تو وہ خوب واوا کریں گے لیکن علمی پہلو ایک دوسرا ہوتا ہے یعنی جیسے کسی نے آگے کہا چھٹے امام سے کہ کیا آپ کا خدا اس بات پر قادر ہے کہ انڈے کے اندر کائنات کو بند کر دے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بلکل قادر ہے کیسے قادر ہے کہ یہ جو تمہاری آنکھ ہے تم دیکھو یہ تمہیں کائنات نظر آتی کی نہیں آتی تو انہوں نے خود ہی کہا کہ اس پر ہمارے عوام بہت واوا کرتی ہے لیکن علمی میار علیہ کے بہران تو یہ انہیں کہ جب اس قسم کے واقعات پہ درپہ ہوئے تو ظاہر مامون اور حارون اور ان سب لوگوں کے لیے جو پرائیم چوائس تھی مناظروں کے لیے یا متکلمین کے مقابلے میں یا دیگر علماء سے مباحثے کے وقت تو وہ احمد علیہ السلام ہی تھے تو یہ ایسے ہی کئی واقعات انہوں نے شیخ صدوق علیہ الرحمن نے کتاب توحید میں نقل کی ہیں اچھا یہ جو واقعہ ہے یہ پورا ایک چپٹر کی معنی ہے ایک پورا انہوں نے باب باندھا ہے باب و ذکر مجلس الرضا یعنی امام رضا علیہ السلام کی مجالس جو اس قسم کی جتنی بھی مجالس اچھا ان کو ایک فائدہ یہ وقت ہے کہ شیخ صدوق جو ہیں وہ کافی ابتدائی دور کی علماء میں سے ہیں نا یعنی کہ امام کی غیبت سے ان کا کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے اور امام علیہ السلام امام رضا علیہ السلام رہے بھی ایران میں تو یعنی کہ بیچ میں وقفہ جو تھا وہ تقریبا دیر دو سو سال سے زیادہ کا نہیں ہے ان دونوں کے درمیان تو ان کے لیے کافی ایک اچھی اپرچونٹی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعات اور احادیث ہیں ان سب کو کلیکٹ اور کمپائل کرنے کی تو انہوں نے جو اعیون اخبار اور رضا ہے دو تین جلدوں میں وہ بھی شیخ صدوق نے لکھی ہے یہ بھی ہے تو بہرحال یہ بہت تفصیلی وہ ہے مجلس ہے جس میں میں نے کہا کہ عیسائی علماء ان سے بات یہودی علماء زرتشتی علماء آخر میں ایک شخص ہے میں تھوڑا سا چیدہ چیدہ باتیں کر کے اور اس میں کئی لوگ مجھ سے یہ بھی کہا دیں کہ آپ توحید پر بات نہیں کرتے تو میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ توحید پر بات ہو تو کیا ہوتا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جو متکلمین تھے فقام علیہ عمران الثابی وکان واحدا من المتکلمین کہ عمران الثابی کھڑا ہوا وہ متکلمین میں سے مطلب جو باقیدہ اس پہ توحید اور ان سب پہ بحث کرنے والے تھے اس علم کا ماہر تھا وہ شخص اور اس نے کہا کہ اے عالم الناس انہیں امام رضا علیہ السلام کو مخطب کیا ہے انسانوں کے عالم اور یہ ایک بڑا آپ ایک چیز کو دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی اسپیشل فیچر ہے کہ جو حقیقی عالم ہوتا ہے وہ علماء کی ہمیشہ عزت کرتا ہے چاہے کسی بھی مکتبے فکر کرو اگر کوئی شخص بھی آپ کو علماء کی تحقیر کرتا ہے وہ نظر آئے چاہے وہ کا نام کتنے ہی موچھا کیوں نہ ہو آپ فوراں سمجھ لیں کہ یہ اصلا جاہل شخص ہے تو اس نے امام رضا علیہ السلام کو مخاطب کیا اے انسانوں کے عالم میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کروں اور میں کوفہ گیا ہوں بسرہ گیا ہوں شام گیا ہوں جزیرہ گیا ہوں بڑے متقلمان سے میں نے گفتگو کی ہے لیکن کوئی بھی مجھے جواب نہیں دے پایا ہے کوئی بھی مجھے قائل نہیں کر پایا ہے کوئی بھی میری پراملمز کو میرے مسائل کو حل نہیں کر پایا ہے کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے سوال کروں امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا ان کانا فی الجماعت عمران الثابی فانت ہوا کہ یہ جتنی جماعت ہے نام نہیں اس کا پکارا گیا تھا تو آپ نے پوچھا یہ جتنی جماعت ہے یہ سارے لوگوں کی بیٹھی ہوئی اس میں عمران الثابی بھی ہے کیا وہی تم ہو اس نے کہا آنا ہوا میں وہی ہوں آپ نے فرمایا سل یا عمران اے عمران سوال کرو وَعَلَيْكَ بِالنَّثْوَتِ لیکن تم پر انصاف واجب ہے کہ میں جب جواب دوں تو پھر اس پر دانلی نہیں کرنا تم پر وَعَلَيْكَ النَّثْوَتِ انصاف تم پر واجب ہے وَإِيَّاكَ وَالْخَطَلَا وَالْجَوْرِ اور دےہودہ گوئی اور ستم سے پرہیز کرنا ضروری ہے تم پر ستم کا مطلب کیا ہوتا ہے اب ستم کا مطلب وہاں کوئی ظلم ستم تھوڑی کرے گا لیکن اگر کوئی شخص کسی کو واضح دلیل دے اور وہ اس کو قبول نہ کرے علمی اعتبار سے وہ ستمگار ہے وہ ستمگار ہے ٹھیک ہے تو تم پر بےہودہ گوئی کہ یہ نہیں کہ اگر قائل ہو جاؤ تمہاری بات رد ہو جائے تو تم خرافات بگنے پر اتراؤ اور جور یعنی ستم سے پرہیز کرنا ہے تو ہم نے کہا تم پر واجب ہے عَلَيْكَ النَّثْفَتَ انصاف واجب ہے تم پر اور بےہودہ گوئی اور ستم نہیں کرنا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے اس نے کہا وَاللَّهُ يَا سَيِّدِ کہ وَاللَّهُ يَا سَيِّدِ اے سید و سردار مَا أُرِيدُ اِلَّا عَنْ تُثْبِتَ لِي شَيْئًا اَتَعَلَّقُ بِهِ فَلَا عَجُوزَ اس نے کہا کہ اے میرے یعنی امام علیہ السلام کو یا سیدی کر کے اس نے مخاطب کیا ہے کہ اے میرے آقا میرے سردار میں سوائے اس کے کچھ بھی نہیں چاہتا ہے کہ میرے لئے آپ بات ثابت کر دیں جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ میں اس سے اپنا تعلق پیدا کر لوں یعنی اپنے علم سے اپنا تعلق پیدا کر لوں میں ایک بات سمجھنے کیلئے آپ کے پاس آیا ہوں اچھا اب اس حوال جواب شروع ہے اب میں اس پر نہیں جا سکتا ہوں پورا کیونکہ وہ بہت بہت تفصیلی بات ہے ایک دو پیرگراف پڑھ دیتا ہوں میں سب کے لئے کہ وہ یہ کہتا ہے قَالَ لَهُ عِمْرَان یعنی کہ تین چار پانچ سوالات کرنے کے بعد اور امام علیہ السلام کے جواب دینے کے بعد کہ یہ مرحل آئے یا سیدی اللہ تخبرنی عن الخالق کہ اے میرے سردار کیا آپ مجھے خالق کے بارے میں خبر نہیں دیں گے کچھ نہیں بتائیں گے کہ خالق کون ہے اذا کانا واحدا لا شئیع غیره ولا شئیع ما اللہ علیس قد تغیر بخلق الخلق اب یہی سوالات ایسے ہیں یہ جو تین باتیں اس نے پوچھی ہیں کہ اس نے کہا کہ جب وہ واحد ہے تو کس طریقے سے واحد ہے کہ کیا کوئی چیز اس کے بغیر نہیں ہے کوئی چیز اس کی معیت میں اس کے ساتھ نہیں ہے اور کیا تخلیق کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اب آپ اس سوال کے میار کا اندازہ کریں اور اسی بات کو آپ دیکھیں کہ ہر زمانے کے ہر دور کا عالم آئمہ کی نظر میں کتنا لائق احترام رہا ہے جو بھی عالم ہے ریال عالم جو ہے کسی بھی مذہب کا کسی بھی دین کا آئمہ نے ہمیشہ اس کو بہت احترام سے رکھ ہے یعنی اس طریقے سے امام کہہ رہے ہیں کیا تم ہو اور جیسے جواب دے رہے ہیں اب اس نے یہ جو سوال کیا ہے اس کا میں دیکھ رہا ہوں اس کے ترجمہ ہی نہیں ہو پا رہا میں نے جب وہ واحد ہے تو لا شیع غیروہ کوئی شیع اس کی غیر نہیں یعنی خدا کس طریقے سے واحد ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ یوں واحد کہنا چاہتے ہیں وَلَا شیع مَعْهُ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے یعنی کیا اس سنس میں واحد ہے یعنی کہ جیسے ہم سب یہاں پر ابھی موجود ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم تنہا ہیں جبکہ ان فیکٹ میں اکیلا ہوں میں اپنے وجود میں اکیلا ہوں لیکن اگر کسی سے بھی آپ پوچھیں گے کیا آپ تنہا ہیں کیا آپ یہاں پہ اکیلے ہیں یکتہ ہیں کوئی بھی نہیں کہے گا یکتہ ہیں جبکہ میں ایک یونٹ رکھتا ہوں اپنی پرسنیلیٹی کیوں مجھے ایک نہیں مانا جائے گا اس لیے کہ بہت سارے لوگ میری معییت میں ہیں اس وقت میرے ساتھ ہیں اور جب سب لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے کوئی نہیں رہے گا تب کہا جائے گا کہ آپ اکیلے ہیں تنہا ہیں یکتہ ہیں تو کہیں گا بلکل ٹھیک ہے کہ خدا اس طریقے جو واحد ہے کہ کوئی شہر اس کی معییت میں نہیں ہے کوئی شہر اس کی لا شہر غیرہ یا سب سے بڑا سوال جو اس نے اس پوائنٹ کو ایمفیسائز کیا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ پر بھی پڑتا ہے یعنی آپ اپنے عمل سے انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے تو کیا وہ ہستی جس کو آپ واحد کہتے ہیں کیا مخلوق کے خلق کرنے سے اس میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہوتا یا نہیں ہوا یہ اس کے کوئیسٹنز دیکھیں آپ مجھے خالق کے بارے میں خبر دیں گے امام علیہ السلام فرماتے ہیں لم یتغیر خدا میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا عز و جل بخلق الخلق مخلوقات کو پیدا کرنے سے خدا میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہوتا ولیکن الخلق یتغیر بتغییر ہی لیکن اللہ کے تبدیل کرنے کی وجہ سے مخلوق تبدیل ہوتی رہتی ہے میں خیلی لگ کئی لوگ آئی ٹی گئے ہیں تو شاید میں یہ مسئلیاں دے سکتا ہوں جیسے وہ جو پیرنٹ شائل ریلیشنشپ ہوتی ہے جب آپ اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ بغیر کی بات کرتے ہیں پیرنٹ شائل ریلیشنشپ کہ جو ون وی ٹریول کرتی ہے یعنی پیرنٹ کیس طرف سے جو چیز آتی ہے وہ چلڈرن میں تبدیلی پیدا کر دیتی لیکن یہاں سے ریورس نہیں ہے یعنی یہاں ہمارے میکینیکل سسٹم میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بیچ میں ہم اس کو ڈی کپلنگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو ڈی کپل کر دیا تو چینج خالی ایک رستے میں آتی ہے اگر ادھر جتنی بھی تبدیلی ہوتی رہے وہ پلٹ کے واپس نہیں جاتی تو خدا مخلوقات کو تغیر دیتا رہتا ہے جس کی وجہ سے مخلوقات میں تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن اس عمل تخلیق کی وجہ سے خدا میں کوئی تغیر نہیں ہے امران نے کہا ہم کس چیز کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کریں کیسے پہچانے جس کو آپ کہہ رہے ہمارے پاس ٹولز کیا ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا بغیر ہی اس کے غیر کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے کیونکہ ذات تک رسائی نہیں ہے لیکن اب غیر کی تعریف دیکھیں آپ کیا ہے پوچھتا فَأَيُشَئِ اِنْ غَيْرَهُ کون سی شے ہے جو اس کی غیر ہے آپ نے فرمایا مَشِيَّتُهُ وَإِسْمُهُ وَصِّفَتُهُ وَمَا أَشْبَحْ ظَلِك مَشِيَّتِ الٰہی اسماء الٰہی صفات الٰہی اور اِن جیسی چیزیں یہ غیر خدا ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ مُحْدَثٌ مَخْلُوقٌ مُدَبَّرٌ مُدَبِّر نہیں مُدَبَّر مُدَبِّر کسے کہتے ہیں جو تدبیر کرتا ہے مُدَبِّر جس کی تدبیر کی جاتی ہے یہ مشیعت خدا صفات خدا اسماء خدا یہ مُحْدَث ہیں مُحْدَث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مُحْدَث مُدَبِّر ہیں ان کی تدبیر خدا کے ہاتھ میں مجھے بتائیں یہ توحید ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کے بہت زیادہ جائے نا اس میں بیٹ بیٹ میں مس کر جائیں گے باتیں نہ سمجھ میں آنگی میرے پاس ابھی اتنا وقت بھی نہیں تو باس مجھے غیر معرفت خدا غیر کا مطلب کیا ہے غیر کا مطلب ہما شما مخلوقات نہیں ہیں اسی لئے میں نے کہا اس غیر کی تعریف پر غور کر یں مشیعت الہی یعنی تم درخت کو نہیں دیکھو درخت میں موجود اسم خدا کو دیکھنے کے قابل ہوگے تو معرفت خدا تک پہنچ ہوگے غیر امام اللہ السلام نے یہ نہیں کہا درخت شجر حجر آسمان زمین دریا یہ غیر نہیں ہیں مشیعت صفات اور اسمہ یعنی جس کو بھی دیکھو اس میں مشیعت الہی اسمہ الہی صفات الہی اس تک تمہاری نظر پہنچے گی تو معرفت خدا ملے گی اور یہ محدث ہیں مخلوق ہیں مدبر ہیں ان کی تدبیر اس کے حات میں ان کے ذریعے سے معرفت ملے گی عمران نے کہا یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی معرفت کیسے کروں لیکن وہ خود کیا ہے آپ نے فرمایا وہ نور ہے لیکن نور کا مصلا یہ لائٹ نہیں ہے اس معنی میں کہ وہ ہدایت کرنے والا ہے لخلق ہی من اہل السماء و اہل الارو چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے زمین میں ہو اس معنی میں نور ہے نور اس اعتبار سے کوئی چیز ایسی ہے جو ہر مخلوق کو ایک راہ پر لے چلتی ہے ہر مخلوق ہدایت کر رہی ہے ٹھیک اچھا اور اس کو آپ ایک بات اگر میں تھوڑی سی کہہ سکوں کہ ہم اپنی ذات میں اپنی ذات کی گہرائی میں اپنے رب سے ایک تعلق کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور بہت سارے انسانوں نے کیا ہے وہ جو لنک ہے نا یعنی کہ ایک ایسا لنک ہے انسان کے اور خالق کے اور مخلوق کے درمیان کہ جو اوریجنل ہے اور ایٹ لائز ڈیپ ڈاؤن ان ایوری پرسنیلیٹی ان ایوری بین اس کو آپ سمجھ سکتے کہ یہ وہ نور ہے جو نور فطرت جسے کہا گیا قرآن کی زبان میں کہ وہ نور فطرت جو ہدایت کرتا ہے اہل آسمان کی اہل زمین کی سب کی اور آپ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لَكَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِن تَوْحِيدِ اِيَّا کہ اور تیرے لیے اس سے زیادہ توحید نہیں ہے میرے پاس نہیں کہ اگر تم پوچھنا چاہتے وہ کیا کیونکہ ذات تک کوئی نہیں ڈیفائن کر سکتا کہ ذات خدا کیا اگر اس کی حقیقت کو پانا چاہتے ہو تو وہ نور ہے جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں چمکتا ہے اگر تم اس کو دیکھنے کے قابل ہو اتنی نظر رکھتے ہو کہ اس نور کو دیکھ سکو وہی ہے وہی نور ہے جو تمہیں خدا کا پتہ دے گا اگر تم اس کی معرفت رکھنا چاہتے ہو تو جتنا بھی عالم خلقت ہے اس میں خدا کی مشیت کو اور صفات اور رسمہ کو دیکھو ان تک پہنچ جاؤگے تو معرفت خدا مل لائے گی اس نور کو پالو گے تو خدا کو سمجھ لوگے ٹھیک کہ جو ہدایت کنندہ ہے ہر ایک کا چاہے وہ آسمان میں ہو مخلوق چاہے زمین میں اگر ذات کی رسائی بھی ہوئی اللہ کی وہ بھی غیر خدا ہی ہوگا ہوئی نہیں سکتا ذات مقام ذات جسے کہتے ہیں کہ یہ امام خمینی نے بھی لکھا ہے اللہ مطبہ تباہی نے بھی لکھا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر کسی پرندے کا پرنی پہنچ سکتا وہ یہی ہے کہ اس کو صرف اور صرف نور فطرت سے پائے جا سکتا ہے یعنی کہ اگر انسان اپنے اندر موجود اس نور فطرت الہی کو دیکھ لے اس کو ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہو تو وہاں تک پہنچے گا اگر آپ لوگ اجازت دیں پھر بات ہوئی ہوگی کہ ایک چیز آپ لوگ بتا دوں قرآن سے شاید میں ذکر کر چکا ہوں اس کا لنترانی والی بات اس پہ غور کریں جو لنترانی ہے نا کہ میں بیان کر چکا ہوں وہ اصل نقطہ جو قرآن نے بیان کیا لنترانی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب آئے تھا لنترانی لن یعنی ہرگز نہیں ٹھیک ہے ہرگز یعنی نیور لن کا مطلب نوٹ نہیں ہوتا نیور ہوتا نیور تا یعنی تو رہا یعنی دیکھنا نی یعنی مجھ کو تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو نہیں دیکھ سکتا اب اس جمل پہ غور کر رہے ہیں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا یعنی جب تک من تو ہے امپوسیبل ہے اور پھر اس کے بعد خدا نے کہا لیکن نظر کرو جبل کی طرف پہاڑ کی طرف فَإِن استقر رَمَكَانَهُ فَسَوْ فَتَرَانِ اور اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ لوگے یعنی فَلَمَّا تَجَلَّ رَبَّهُ لِلْجَبَل لیکن جب اس کے رَبْ نے تجلی کی جبل پر جَعَلَهُ دَكْقًا وہ ریزہ ریزہ ہوگی ختم ہوگیا وَخَرَّ مُوسَى فَعِقًا اور موسَى مَدْحوش ہوگی گر گئے جب یہ پہاڑ میں کا پہاڑ بیچ میں سے ریزہ ریزہ ہوگیا تو موسَى نے دیکھ لیا یہ ہے ترانی لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے اور یہ خدا نے کہا کہ میں تجلی کرتا ہوں میں اپنے کو تجھ پر ظاہر کرتا ہوں تم ٹھہر جاؤ اس کے آگے تو دیکھ لوگے لیکن جب اس جبل اور جبل کے معنی بھی خالی پہاڑ نہیں ہوتے بلکہ جبل جبلت بھی ہے یعنی اسی لئے خدا نے جبلت بھی یعنی اوریجن آف ہاں تو یعنی کہ جبل کا جو مطلب بہت سارے لوگ پہاڑ 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 کر رہے ہوتے ہیں اور رفع اس سے مطلب پہاڑ نہیں لیتے جبلت یعنی اصل وجود ہے انسان اصل وجود ہے انسان وہ وہ اگر ٹھہر گیا میری تجلی گیا کہ وہ ختم ہو گیا ریزہ ریزہ ہوگی تو یہ ہے اس میں عمران کہتا ہے یا سیدی یا سیدی کیا ایسا نہیں تھا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے خدا ساکت تھا یعنی حرکت نہیں تھی گویائی نہیں تھی خاموش تھا پھر اس کے بعد مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد اس نے نتق کیا ہے آپ فرماتے ہیں لا یکون سکوت الا عن نتق قبل آپ کیا فرماتے ہیں کہ تم نے لفظ سکوت بولا ہے سکوت کہتے ہی اس مرحلے کو ہے کہ جس سے پہلے نتق ہو اگر کہیں خاموشی ہی خاموشی ہو تو سکوت نہیں کہتے بلکہ بولنے کے بعد جو چپ ہو جائے اس کو سکوت کہتے ہیں کہ جس سے قبل نتق ہو یہ نہیں کہ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جیسے چراغ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس کو ساکت کر دو عربی میں کہ اس کو ساکت کر دو امام علیہ السلام کے جمل ہو مجھ اس کو ساکت کر دو تو آپ کرتے ہیں کہ پہلے وہ روشن ہوتا ہے پھر ساکت ہوتا ہے پہلے اس کا نتق موجود ہوتا ہے پھر ساکت ہوتا ہے اور بے شک چراغ جو ہے اب اس کو سنیا گا یہ کیا جملہ ہے کہ چراغ کا روشن کرنا نہ اس کا ہونا ہے نہ اس کا فعل ہے یہ بہت سمجھ میں نہیں سمجھ میں عربی کہہ اس ہے یعنی چراغ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے کہ اس کے جردیے سے روشن پیدا ہو رہی ہے اور نہ وہ کسی ایک چیز سے دوسری چیز بن رہا ہے کہ اس کی وجہ سے روشن پیدا ہو رہی ہے بلکہ اس کی ذات ہی روشن ہے اور جو اس کے دائرے میں آجائے سب روشن اس کا وجود ہے اور پھر ہم فرماتے ہیں جی پھر ہم یہ فرماتے ہیں کہ وہ روشن کے سوا کچھ اور نہیں یہ نہیں کہ وہ کچھ سے کچھ بنا ہو تو روشن ہو گیا ہو یا کوئی کام کر رہا ہو تو روشن کر رہ ہو وہ سوائے روشن ہونے کی اور کچھ بھی نہیں ہے ابھی اتنا ڈیپ کنسپٹ ہے نہیں اتنا ڈیپ کنسپٹ ہے توحید کے حوالے سے اور اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض بزرگان یہ بات بھی کہتے ہیں کہ مطلب جب سے خدا ہے تب سے زندگی ہے اور تب سے کائنات ہے کیونکہ جس طریقے سے کہ روشنی ہوتی ہے تو روشنی کا کامی ہے کہ روشن کرنا بہرحال ٹھیک ہے میں آپ کو یہ تھوڑا سا فیلر بھی دے رہا ہوں کہ توحید جو ہے میں کیوں نہیں بات کرتا موضوع توحید پر روشن میں سمجھانے کے لیے یوز ہو رہا تو اس کا بہت بہت زیادہ ڈپٹ یعنی کہ جب چراغ کی آپ بات کر رہے ہیں تو چراغ آپ اس بات پر غور کی جائے گا تھوڑا سو میں آپ کو آج کی دور میں مثال دے دوں یہ جو بلب ہے اور بلب کی روشنی ہے یہ دو الگ چیز ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ کہیں یہ گلاس بلب ہے اس کے اندر اگر پرانے بلب نہیں کوئی فیلمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ بلب کا ایک کمپوننٹ ہے اس کے پیچھے الیکٹریکل سرکٹ وہ اس کا ایک حصہ ہے لیکن اس کی روشنی ان سب سے جداغ آگ چیز ہے آپ کہیں یہ روشنی کہ یہ گلاس نہیں یہ فیلمنٹ ہے فیلمنٹ نہیں اس کے پیچھے ساکٹ نہیں تو جس کو سراج کہتے ہیں چرا وہ چرا اس فلیتے اور تیل اور اس برطن کو نہیں کہتے وہ اس روشنی کو کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ روشنی سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت جاننے کے لئے آپ کو کسی چیز کے ضرورت پڑتی تو وہ ہر چیز چیز خدا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ مخلوقات پیدا ہوئی اس سے پہلے خدا کچھ نہیں کر رہا تھا خاموش تھا ساکت تھا مخلوقات کو خلق کیا پھر خدا ایکٹیو ہو گیا امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جب تم بات کرتے ہو سکوت کی اور نتق کی تو پہلے سب سے پہلی بات سمجھو کہ تم نے تیرمی غلط یوز کی ہے کہ سکوت کا کنسپٹ جو ہے وہ ہمیشہ نتق کے بعد آتا ہے نہ کہ اس کے بغیر تو پہلی بات یہ تیرمی سی نہیں یوز بھی کہ پہلے بولنا ہوتا ہے پھر خاموشی ہوتی ہے ورنہ بولنے کے بغر خاموشی کا تصور کیا ہے بتائیں یعنی خاموشی relative to گفتگو ہے یا خاموشی independent word ہے related to بولنا ہے کہ جب بولا نہ جائے تو آپ کہیں خاموشی ہو گئی تو پہلے دوست کو یہ سمجھا دوسری روشنی ہے کہ جو چیز روشن ہوتی ہے وہ سب کو روشن کر رہی ہوتی ہے بائی ڈیفولٹ یعنی نہ یہ وہ کام کر رہا ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ روشنی پیدا کرنے کا عمل ہو رہا ہے نور سب کو نورانیت عطا واللہ میں سیلی آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ توحید اور آخری 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 ٹکڑا آخری ٹکڑا یہ نہیں کہ جس میں اور یہ جو ہیں یہاں پر دو مثالیں جو مجھے بہت زیادہ یعنی کہ جب بھی میں مثالوں کو پڑھتا ہو نا میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سو بیوٹی فل سو ونڈر فل کہ اس زمانے میں آج سے گیارہ سو بارہ سو سو سال پہلے انسان کے لئے بھی اتنی ریلیونٹ تھی اور آج کے دور کے لئے بھی مجھ کو سوچتے جائیں اور سوچتے جائیں اور پھر اس نے وہی بات کہی کہ خدا میں فَإن میرے نزدیک تو یہی بات ہے کہ میرے نزدیک تو یہی بات ہے کہ جو چیزوں کو پیدا کرتا ہے یا وجود میں لاتا ہے تو اس کا فعل اور اس کا عمل اس تخلیق کی وجہ سے اس میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے آپ نے فرما آپ نے کہا کہ تم نے ایک محال چیز کی بات کی پھر آپ نے اس کو دو مثالیں دی آپ نے کہا کیا تم نے یہ بات دیکھی ہے کہ آگ کی حرارت خود اپنے کو جلا دے بہت ہی خوبصورت کہ جینے اس کی تشریح یہ ہے کہ جب تم کسی چیز کو آگ پر رکھتے ہو ایک پتی لیے اس میں کھانا رکھا تو جو آگ جب اس سے کنٹیکٹ میں آتی ہے تو اس چیز میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے آگ میں تبدیلی آ جاتی ہے آگ دوسری چیز کے نفس کو جلاتی ہے یا آگ خود اپنے نفس کو بھی جلا لیتی ہے پھر دوسری مثال آپ نے لی یا یہ کہ دیکھنے والا جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو کیا اس دیکھنے کی وجہ سے اس کی بسارت میں تبدیلی آ جاتی ہے یعنی دیکھنے کا عمل کیا دیکھنے والے کی بسیرہ تو نظر کو تبدیل گر دیتا ہے تو اپنے کے ایسی بہت مثال ہیں کہ جس میں ایک عمل کرنے والا دوسرے پر اثر انداز ہو کہ اسے تبدیل کر دیتا ہے خود تبدیل ہوئے بغیر تو تم اس پر کیوں مسر ہو کہ خدا نے خلق مخلوقات کو پیدا کیا خدا مخلوقات کی تدبیر کرتا ہے مخلوقات کے حالات میں تغیر کرتا ہے تو خدا بھی تبدیل ہو رہے اب نے فرم بہت ایسی مثال ہے کہ جہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تو اس نے کہا ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہیں لم آرہ حضب ایسا نہیں ہم دیکھتے یہ بات اے میرے سید مجھے خبر دیں کیا وہ مخلوق میں ہے یا مخلوق اس میں ہے اہوا فی الخلق امی الخلق فی ہے قال الرضا جل لیا عمران عن ذالک خدا اس قسم کی باتوں سے بالا تر صاحب جلالت ہے بزرگ تر لیسا ہوا فی الخلق ولل خلق فی ہے نہ وہ خلق میں ہے نہ خلق اس میں ہے تعال اندال لکا وہ بالا تر ہے اس بات سے وَسَّعَلْلِمُكَ مَا تَعْرِفُهُ بِهِ اور قریب میں تجھے علم عطا کرتا ہوں کہ تُو اس بات کی معرفت حاصل کر لے گا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اَخْبِرْنِي یہ مثال جو ایسی ہے نا کہ مجھے بلکل مد وہ کر دیتی ہے اَخْبِرْنِي مجھے خبر دو اَنِ الْمِرَاعتِ مجھے خبر دو آئینے کے بارے میں کیا تم اس میں ہو یا وہ تم میں یہ مثال جو ہے نا مجھے بلکل پورے وجود سے حلاق رکھ دیتی یہ کیا بات ہے یہ اَخْبِرْنِي 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 مجھے خبر دو اَنِ الْمِرَاعتِ آئینے کے بارے میں اَنْتَ فِيهَا تم اس میں ہو اَمْحِیَا فِيكَا یا وہ تم میں فَإِنْ قَانَ لَيْسَ وَاحِدُمْ مِنْكُمَا فِي صَاحِبِهِ تو اگر تم میں سے ایک کوئی ایک دوسرے میں نہیں ہے فَبِأَيِّشَيْءٍ اِسْتَدْلَلْتَ بِهَا عَلَى نَفْسِك تو وہ کونسی چیز ہے جس کی بنیاد پر تم اس میں موجود شگل کی بنا پر اپنے نفس پر دلیل قائم کرتے ہو جو آئینے میں صورت نظر آتی ہے وہ کون نہ تم اس میں ہو نہ وہ تم میں پھر وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر تم یہ دلیل قائم کرتے ہو کہ نظر آنے والی صورت تم جتنے بھی مثالیں ہیں وہ فائنلی اس دریکشن میں نہیں جا رہی ہیں کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہمارا دماغ ہے جو سنسز ہیں جو دماغ ان سنسز کے ساتھ تری ریٹ کر ہے تو یہ دماغ جتنے بھی مثالیں دیں ہیں وہ ساری سنسز سے جو پانچ سنسز اس کے ساتھی پلے کر رہی ایسا کہنا غلط ہوگا کہ ہمارا دماغ ہم میں ہے یا ہم اپنے دماغ نہیں کہ دماغ ہمیں جو بھی سچائی ہے وہ ہمیں دماغ دکھا رہا ہے یا میں خود دماغ نہیں اس میں جو بات درست ہے وہ یہ ہے کہ دماغ سمیت تمام سنسز آپ کے نفس کا ٹول ہے یعنی جو بھی آپ کے تجربات اور مشاہدات کا مرکز ہے وہ آپ کا نفس ہے لیکن اس نفس جتنے ٹول اور ایکوپمنٹ یوز کرتا ہے اس کے ڈیفرنٹ لیول میں ایک لیول وہ ہے جو پیورلی میٹیریل ہے ایک لیول وہ ہے جو اب او میٹیریل اور میٹا فیزیکل ان تمام کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کی معرفت ہے اور وہ معرفت آپ کے نفس میں جاتی ہے تو جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا تو نہ میٹیریل رہے گا نہ دماغ رہے گا یعنی یہ فیزیکل برین تو وہ اپنے نفس کو تمام کیفیات اور تجربات کے ساتھ لے کے آگے چلا جائے گا اور انشاءاللہ اگلی زندگی میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا تو اسی قبیل کی نئی فیکلٹیز خدا کی طرف سے مل جائیں گی جو اس سے زیادہ ایڈوانس لیول کی ہوں گی یعنی آخرت میں پرسیف کرنے کے لیے یا آخرت میں عالم ہونے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کی حقیقت ہے لیکن ضروری نہیں کہ جس طرح سے ہم آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ اس طرح سے اگز کرتے نہیں اس میں دیکھیں وہ ایک بلکل الگ بحث ہے وہ جو آپ کہہ رہے نا وہ ایک الگ بحث ہے یعنی وہ تو یہ ہے کہ انسان خود بحث ہے حقیقت کس طرح سے دیکھ رہی ہے حقیقت ہر انسان کو اپنے میار کے مطابق دیکھتی ہے آپ اس اصول کو مد نظر رکھیں ہر انسان کا جو اپنا میار ہے میار نفس وہ اس کے مطابق ہی حقیقت کو پرسیف کرتا ہے لیکن آید باج جی سب بیٹھیں اور سب لوگوں کو آپ پیسے ہی دیکھ رہے ہیں یہ ایک acceptable reality ہے ابھی میں پوری کر لوں بات تو بات سمجھ میں آگئی کہ امام علیہ السلام نے اس کو کیا مثال دی اخبر نی این میں دوبارہ معذرت کے ساتھ پڑھ دوں تا کہ آپ لوس نہ ہونے اخبر نی این مرا اتے مجھے خبر دو آئینے کے بارے میں کہ ام ہی یا فی یا وہ تم میں اگر تم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے میں نہیں ہے تو وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر تم استدلال کرتے ہو اس صورت کے بارے میں کہ یہ تم ہو وہ کیا چیز ہے اس لائٹ کی اس روشنی کی شوا کی بنیاد پر جو میرے اور آئینے کے درمیان ہیں اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ روشنی نہیں ہوگی تو میں نظر ہی نہیں آوں گا تو اس بنیاد پر یہ روشنی دلیل ہے اس بنیاد پر جو نائینے میں سورت نظر رہیے وہ میں ہوں امام نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ کیا وہ روشنی جو آئینے میں ہے وہ زیادہ ہے بنسبت اس روشنی کے جو تیری آنکھ میں اس بات کا سمجھ رہے ہیں یعنی کہ روشنی اگر انفورمیشن کو لے کر آئینے میں جا رہی ہے اگر یہ روشنی کیریئر آف انفورمیشن ہے تمہاری ذات کے بارے میں تمہارا نفس تمہارے وجود اس کی انفورمیشن روشنی لے کر آئینے میں جا رہی ہے تو تمہاری آنکھ میں کم ہونی چاہیے آئینے میں زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ کیریئر ہے ایک چیز لے کے جا رہی ہے تو اس نے کہا نام ہاں ایسی ہے آپ نے کہا فارے نہ ہو مجھے دکھاؤ کہ لائٹ کی انٹینسٹی جو ہے یا شدہ جو ہے یا روشنی آئینے میں زیادہ ہے تمہارے آنکھ میں کم روشنی ہر جگہ برابر ہے روشنی ہر جگہ برابر تو پھر اس نے جواب نہیں دیا میں اس روشنی کو سوائے اس کے اور کچھ نہیں دیکھتا کہ یہ تمہارے لئے ایک دلیل کو جنریٹ کرتا ہے اور آئینہ یہ ہے کہ تم دونوں پر دلیل کو جنریٹ کرتا ہے یعنی لائٹ اس بات کا سبب بنتی ہے اس بات پر دلیل ہے کہ تم آئینہ میں نظر آ رہے ہو اور آئینہ اس بات پر دلیل ہے کہ تم اور روشنی دونوں یہاں موجود ہیں تم دونوں کے نفس پر یعنی تمہارے نفس پر اور روشنی کے نفس پر من غیر ان یکونا فی واحد من اس کے بغیر کہ آئینہ روشنی ہو یا آئینہ تم ہو آئینہ اور آئینے میں نظر آنے والا وجود اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں روشنی بھی ہے اور یہاں انسان بھی ہے لیکن آئینہ نہ روشنی ہے اور نہ انسان ہے نہ نظر آنے والی صورت ہے اس قسم کی بہت ساری مثالیں ہیں لَا يَجِدُ الجَاهِلُ فِيهَ مَقَامًا کہ جہاں پر جاہل کوئی بات کرنے کا موقع نہیں پاتا لیکن آخری جملہ پڑھیں وَلِلَّهِ المَثَلُ الْأَعْلَى یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا یا صحیح ہے وَلِلَّهِ المَثَلُ الْأَعْلَى لیکن خدا کے لیے جو امثال ہیں وہ بَعْلَى بلندر بلندرین ہیں درست پہنچ اس پہ غور کی جائے گا میں تو یہ تقریباً دس گیارہ سال پہلے میں نے اس کو پڑھا لیا اور اس وقت سے یہ جملے جائنا مجھ ریئیلی فیسنیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو آئینے والی مثال ہے کبھی میں اس کو تنہی میں بیٹھ کے دیر تک سوچتا رہتا ہوں کہ یہ بات کیا ہے کہ آئینہ روشنی آئینے میں نظر آنے والی شکل کہ اگر آئینے میں صورت نظر آئے تو آپ سے کوئی پوچھے یہ آپ ہیں آپ کہیں میں ہوں کوئی کہ آپ نہیں ہیں دونوں باتیں صحیح ہیں آپ وہ نہیں بھی ہیں آپ ہیں بھی کہ آپ نے جو مثال اور پھر یہ دیئے کہ اس چیز کو دیکھو گی یعنی اسی اور انہی سب مثالوں کو عرفہ لے کے آگے چلے ابن عربی نے جو بات کی یہ پوری کائنات آئینے کی مانند ہے جس میں خدا اور تجلی وہ سب یہی آئینے علیہ السلام کی باتیں چلیں ابھی امام علیہ السلام کی بات پر غور کریں چھوڑیں ان لوگوں یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم اس سے ہڑیائیں نور نور جو ہے نور اپنے اندر جس کریں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان علوم کا آخر میں ہوتے 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 اور جب بھی امام علیہ السلام اس کو جواب دے رہے ہیں پوچھتے ہیں افاہمتہ یعنی یہ بھی امام کا ایک بہت ٹپیکل انداز تھا کہ جب جواب دیتے تھے اس سے پوچھتے تھے سمجھ میں آگئی بات کچھ اور تو نہیں پوچھنا کوئی پراملم تو نہیں ہے اور میں اس بات کی میں نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وہ ہے کہ جیسا آپ نے اس کی صفات بیان کی جیسا آپ نے اس کی توحید سمجھائی وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمَبْعُوثُ بِالْخُدَا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بندہِ خدا ہیں جو ہدایت کے ساتھ مبوس ہوئے وَدِينِ الْحَقُ ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَأَسْلَمُ اور اس نے قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا اور مسلمان ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو اس حدیث کا راوی ہے محمد نوفلی تو پھر وہ بات ہوئی وہ لوگ اٹھ گئے پھر یہ کہ امام رضا علیہ السلام کے ایک چچا تھے جن کا نام محمد تھا تو وہ کہنے لگا کہ ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ یا نوفلی کیا تم نے دیکھا کہ میرے بھتیجے نے اور علی ابن موسیٰ نے کس طریقے سے بات کی اور کیسے ان تمام کیونکہ میں نے کہا بہت طویل گفتگو تھی ہے ہر مذہب کے علماء ان کو قائل کیا تو آپ نے کہا تم نے کس طریقے سے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیسے سب کو لا جواب کیا تو میں اس بات کا کہ میں جانتا نہیں تھا اس بات کو کہ ان میں یہ صلائیت بھی موجود ہے چچا کہہ رہے ہیں کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ مدینہ میں حجاج ان کے پاس آتے تھے اور حلال و حرام کے مسائل پوچھتے رہتے تھے اور یہ جواب تو ہم سمجھتے تھے خالی نینیات کے زبان میں خالی توزیق المسائل والے آدمی ہیں یہ کلامی اور علمی بحث اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ آئمہ علیہ السلام کی مظلومیت کا ایک بہت بڑا چیکٹر ہے کہ یہ چچا یہ بات کر رہے ہیں کہ مدینہ میں یہ نہیں کہ یہ ان کی کیپیبلیٹی میری لئے بڑی حرانکن تھی کہ یہ آج انہوں نے کیا کر دیا دربار میں اور یہ محمد کہ اس میں تو کہنے لیں کہ یہ آبا محمد انی اخاف علیہ ان یحسدہو حاضر رجل کہ میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ یہ جو معمون ہے یہ اس طریقے سے ان پر حاسد ہو جائے گا اور یا تو ان کو زہر دے دے گا یا کسی اور مسئیبت میں ڈال دے گا تو بہرحال یہ سب باتیں بھی پھر اس نے کہا کہ میں بعد میں امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا ان کے چچا کے جو کنسرن تھا ان کو بتایا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں میری طرف سے ان کو مشورہ دو کہ وہ اس قسم سے گفتگو نہ کریں یعنی اپنے علم کو اس طریقے سے ظاہر نہ کریں کیونکہ معمون جو یہ محافل منعقد کراتا ہے یہ صرف اس لیے کہ تاکہ مطلب ایک چیز کا اس کو پتا چلے کہ یہ علم میں کتنی ڈپت ہے اور اگر اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو وہ ان کو قتل کرا دے گا فَتَبَسَّمَا امام علیہ السلام نے یہ سن کے تبسم فرمایا کہا حَفِظَ اللَّهُ عَمِّي مَا عَعْرَفَنِي بِهِ لَمَا كَرَيْهَا ظَلِكَ کہ اللہ میرے چچائے کی حفاظت کرے اور میں اس میں سے کسی چیز کو نہیں پہچانتا ہوں جس سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کہا کہ عمران سعبی کہا ہے میں اس پہ ختم کر رہا ہوں اس نے کہا جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا عَرِفُ مَوْضِعَهُ میں اس کا پہچانتا ہوں کہ وہ ابھی کہا ہے وہ ہمارے کچھ شیعہ بھائیوں کے ساتھ ہے شیعہ بھائیوں کے درمیان ہے امام علیہ السلام نے فرمایا فَلَا بَعْسَا پھر کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو لے کر میرے پاس آؤ تو میں عمران کے پاس گیا اور وہاں سے اس کو یعنی کہ پھر جب اس کو لے کر آیا تو امام علیہ السلام نے اس کو خوش آمدید کہا وَدْعَا بِكِسْوَةٍ فَخَلَعَا عَلَيْءٍ کہ اس کو ایک بہت اچھا لباس اپنے پاس سے دیا وَحَمَلَهُ وَدْعَا بِعَشْرَةِ آلَافٍ دِرْحَمٍ دس ہزار دینار دیئے فَوَصَلَهُ بِحَا اس کو انعام کے طور پر اور تو میں نے کہا انہیں راوی کہتا ہے کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں بے شک یہاں پر آپ نے اپنے جد امیر المومنین اللہ السلام جیسا فیل انجام دیا ہے آپ نے کہا ہا قضا نحبو ہم اس چیز کو محبوب رکھتے ہیں یعنی اس عطا کرنے کو اس بخشش کو پھر اس سے کہا کہ آؤ بیٹھو ہمارے پاس بیٹھو یعنی عمران کو اپنے پاس بٹھایا اس کو کہا رات کا کھانا ہمارے پاس کھا کے جانا اور پھر میں اس طریقے سے کہ میں امام علیہ السلام کے دائیں طرف تھا عمران بائیں طرف تھا پھر اس سے کہا کہ اپنے گھر کی طرف جاؤ کل صبح ہمارے پاس آنا ہم تمہیں پھر مدینہ کی غزہ دیں گے مدینہ کا کھانا کھلائیں گے اور اس کے بعد عمران جو تھا وہ مختلف یجتہ میںو علیہ المتکلمون من اصحاب المقالات کہ پھر عمران پر بہت سارے متکلمین جو مختلف قسم کے گروہوں کے علماء تھے وہ آ کے اپنی بات کرتے تھے لیکن ہر دفعہ اور ہر مرحلے پر عمران سابی ہی ان پر غالب آتے رہے تو یعنی کہ یہ امام علیہ السلام کے ایک تربیت یافتہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہو گیا یعنی سابی مذہب جو ہے وہ بالکل اتھیس تو نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وہ کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کے کچھ وہ مشرقین کے اس میں مشرقین کا کیا کچھ ٹیک ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ